چارٹ لیتے ہیں اس سے اوپر والا آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کئی لوگ جو ہے پروفیشنل ایدم رائز کر جاتے ہیں جبکہ آگے پکچھر سے کچھ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اور ایدم سڈنلی ان کے جمپ آ جاتا ہے اور یہ سرد میں جاتا ہے یہ جمپ آیا کہاں سے ہے اس چارٹ کو جانا انلائز کرنے کی کوشش کر کے ہی ہے پروفیشنل ایلائز رہی ہے اس چارٹ پہ اگر ہم دیکھیں گے تو رہو دیو بیٹھے ہیں ایسٹ میں اس چارٹ میں بچ سے گیاروہ بچ سے گیاروہ گروہ اور چندرمہ بیٹھے ہیں یہ وقتی کی ایجوکیشن is very good یہ ایجوکیشن یہ وقتی نے ملٹیپل سبجیکٹس میں ایجوکیشن پراب کری ہے بٹ ایڈا سیم ٹائم شنی شنی دیو شارٹ میں ریٹرو گریٹ ہے منگل کے ساتھ بیٹھے ہیں منگل ڈیابلیٹڈ سائن میں بیٹھے ہیں اور ساتھ میں ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو کتو کتو جو ہے ان کے دیریکشنل سائن کے وجہ سے ان کے پیشے آگر کتو دے جب ریورس چل رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ شنی دیو اور منگل دیو کو ہٹ کریں گے یہ وقتی کے جیون میں جو کارے ہے وہ سٹیبلش نہیں ہو پاتا یہ وقتی کا کارے میں ہر سمیں جاپ کیندہ وقتی کے ups and downs لگے رہتے ہیں کیونکہ شنی شنی دیو کیتو دیو سیدھا آگے سیدھا سیدھا کنیٹ کر رہے ہیں شنی دیو کیتو دیو چلیں گے پیچھے سے منگل دیو بھی بیٹھے ہیں شنی کے پیچھے وہ بھی ڈیابلیٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں آگر آپ ڈیریشنل سائن سے دیکھیں گے تو کیتو دیو کو اٹھا کے ویسٹ میں آگر آپ لیکھے جائیں گے تو شنی دیو کے پیچھے جائیں گے ریٹرو میں شنی دیو بھی ریٹرو جا کے کیتو سے ہی مل رہے ہیں پھر بھی یہ وقتی کا کارے اسٹیبلش نہیں ہو پاتا it's a very unstable profession in spite of the fact very unstable profession but یہ وقتی جیون میں enjoy کرتا ہے یہ کیوں کرتا ہے اور یہ کیسے اور یہ کیسے ڈھسٹی کو تو ہم گرو کی ڈھسٹی آ رہی ہے شنی ریٹرو پہ جائے گی بلکل ٹھیک ہے وہ ساتھ ویسے انفلنس کرے گا یہ تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں ٹرانزیٹ کے اندر دیکھتے ہیں جب ٹرانزیٹ کے اندر جب ٹرانزیٹ میں اس وقتی کے 2829 سال کے اندر جب ٹرانزیٹ چلے گئے اس وقتی کا 2829 سال میں ٹرانزیٹ کے لیو گرو دیو جو ہے لیو میں آئے گے اور جب گرو دیو لیو میں آتے ہیں تو ایک پانچ نو کا ریلیشنشپ بنتا ہے اور بھت کو سامنے سے ساتھ ویسے دیکھتے ہیں یہ ٹائم جب آئے گا وقتی کا یہ یاد رکھے گا بھگنندی کے اندر اگر بھگنندی ناڑی شنی اور گرو کا میزہ ٹرانزیٹ پر کام کرتی ہے بھگنندی ناڑی میں شنی دیو یا گرو دیو اس طریقے سے ٹرانزیٹ کرتے ہیں جب شنی دیو جب شنی اور گرو کو کراوس کر کے ٹرانزیٹ کرنیٹ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا ایونٹ دش آتا ہے اور جب گرو دیو شنی کو کراوس کر کے آتے ہیں اور گرو یا جنجر پلانٹ سے کنیٹ کرتے ہیں گرو بودھ شنی اور شکر سے تو یہ دھن یوگ کو دشاتا ہے اس وقتی کے لائف کے اندر جب گرودیو شنی کو کراس کر کے 29 سال میں لیو راشی میں آتے ہیں لیو راشی سے یہاں پہ ٹرائن بلتا ہے گرود چندرمہ کا اور بودھ اپوزٹ بیٹھے ہیں یہ وقتی کے پیرن میں ایک ٹائم چینج آئے گا جہاں پہ یہ وقتی رائز کرے گا کیریئر میں ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے چندرمہ کی راشی شنی کی راشی ہیں بیٹھے ایک کیوریس میں ویسٹرن ڈائریکشن میں بیٹھے ہیں بودھ جو ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور بودھ ویسٹرن ڈائریکشن میں یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ شنی دیف ریٹرو گریٹ ہے اگر شنی دیف ریٹرو گریٹ ہے تو شنی دیف ویسٹ کی راشی سے اگر آپ لیں گے تو ویسٹ کی راشی سے بودھ اور شنی کا ڈائریکشن بنتا ہے ٹرائن سے سیکنڈ پوائنٹ فور پروفیشن شنیدیو یہاں پہ وارٹری سائن میں بیٹھے ہیں کرکراشی وارٹری سائن ہے منگل دیو کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سورے بھی ساتھ میں ہیں ان کے ٹرائن سے نائن ٹو شنیدیو اگر سورے دیو ہیں تو یہ پروفیشن میں انسان کو ایک ہائیلی سٹیٹس دھشائے گا ابھی پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ بات یہ بات ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو وقتی کو پروفیشن میں اور ان کے بھی گروہ دیو کنیکٹڈ میں آتے ہیں کیونکہ سنی ریٹرو بھی ہیں تو وقتی کو پروفیشن میں ہارڈ ورڈ کے ساتھ جب شنی کا گروہ کا پروفیشن اٹھائیس نکتیس سال کر کے پہلا راؤنڈ شنی کا بھی کمیٹ ہوگا سیکنڈ راؤنڈ پہ وقتی کو جی ون میں ہائی پوزیشن سٹیبلیٹی دکھائے گا اور ایک بان سمبان پرابت ہوگا اگلی بات دیکھیں اس میں شریم منگل شریدیو منگل دونوں جو ہے شکر سے کتنے آگے بیٹھیں ہیں تین آگے بیٹھیں ہیں شکر سے تین آگے بیٹھیں ہیں شادی کے بعد اور ان اتر بھی آپ دیکھیں گے شنی اور منگل کے گیاروے شکر دیو ہیں وقتی کے جیون میں شادی کے بعد شکر دیو آنے سے وقتی کو دھنلا پرابت ہوگا وقتی کو دھنلا پرابت ہوگا شنی پروفیشن ہے منگل آپ نے ابھی کیا تھا اور سورے کے ساتھ تو پروفیشن میں اضافہ تو ہوگا جب ان کی شادی ہوگی شکر گیاروہ میں پرستید ہوتے ہیں جو کی پروفیشن سے گیاروہ ہاؤس بنتا ہے وقتی کو دھن پرابتی مان سمان پرابتی ان کے ہوگی کہتو اور گرو کیتو دیو اور گرو یہاں پہ اکھٹے آتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا بیونندی کا رول اگر بیچ پہ گیپ ہے بیچ پہ کوئی پیلنٹ نہیں ہے تو دیار بھی کنسیڈر کنیکٹ ٹوگیدر یہاں پہ کیتو دیو اور گرو یہاں پہ اکھٹے ہیں جب کیتو دیو اور گرو دیو اکھٹے ہیں اس وقتی کی ایجوکیشن لاؤ میں ہیں لاؤ میں ایجوکیشن کی پوسیبلٹی پوری پوری ہے ٹھیک تو یہ چارٹ تھا جو کی ان سگنیفیکنٹ پوزیشن سے سگنیفیکنٹ پوزیشن کی طرف انسان کو لکھے جا رہا ہے نتھنگ ٹو سمتھنگ بنا دیا جب کی یہ چارٹ میں اگر آپ دیکھو تو وقتی کے سٹارٹنگ کے چارٹ میں دیکھے تو انسان بولے گا پہلے ان کی فرسٹ آشی میں رہو دے بیٹھے ہیں یہ نتھنگ تھی اور بکم سگنیفیکنٹ یہ چارٹ کے اندار موسیقی موسیقی